کوچنگ مراکزوں کے لیے یعنی ٹوشن سینٹرز کے لیے اب حکومت نے بڑے سخت قوانین بنائے ہیں اور ان قوانینوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوچنگ سینٹرز کو ضروری کہا گیا ہے اگر آپ کو بتا دیں تو کوچنگ مراکز کے لیے سخت رہنما خطوط جاری کر دیا گئے ہیں سولہ سال سے کم عمر کے طالبوں کے لیے داخلے پر پابندی بھی کی گئی ہے اور فیش کی تفصیلات کو جاری کرنے کو بھی کہا دیا گیا ہے وزارت تعلیم کی طرف سے اعلان کردہ ایک نئے رہنما خطوط کے مطابق کوچنگ سینٹرز سولہ سال سے کم عمر کے طالبوں کو داخل نہیں کرا سکتے گمراکون وعدے اور رینک اچھے نمرات کی زمانت نہیں دے سکتے یعنی جو پوسٹرز اور بینرز لگے رہتے تھے کہ آپ کو اچھے نمرات ملیں گے آپ کو اچھے یہ ملے گا وہ ملے گا وہ جو ہے اب کوچنگ سینٹرز نہیں کر سکتے کوچنگ انسٹیٹوٹس کو ریگولیٹ کرنے کے رہنما خطوط کے ایک قانونی فریمورک کی ضرورت کو پورا کرنے اور نیجی کوچنگ مراکز کی گیر منظم ترقی کو منظم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ حکومت کو طالب علموں کی خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات آتش زدگی کے واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ کوچنگ سینٹروں میں سہولیت کی کمی کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے اکتیار کردہ تدریشی طریقے کے بارے میں موصل ہونے والے شکایت کے بعد سامنے آیا ہے رینما خطوط میں کوچنگ سینٹرز کو گریجویشن سے کم قابلیت رکھنے والے ٹیوٹرز کو شامل نہ کرنے کو کہا گیا ہے ادارہ طالب علموں کو کوچنگ سینٹر میں داخلے کرنے کے لیے والدین کو گمراکون وادے رینک اچھے نمرات کی زمانت نہیں دے سکتا ادارہ سولہ سال کے کم عمر کے طالبوں کو داخل نہیں کرا سکتا طلب کا اندراج صرف سیکنڈ سکول کے امتحان کے بعد ہونا چاہیے یعنی جو یہ رینما خطوط جاری کر دیا گئے ہیں اس میں کوچنگ سینٹر نہ ہی کسی والد کو اس کے بچے کے لیے اچھے نمرات کی جو ہے وہ گیرنٹی دے سکتا ہے یعنی آپ کے باپ کو وہ نہیں بول سکتا کہ آپ کے بچے کو اچھے نمرات آئیں گے اگر آپ ہماری کوچنگ سینٹر میں اس کا داخلہ کرا سکتے ہیں نہ ہی وہ پوسٹرز لگا سکتے ہیں جس میں وہ اچھے نمرات کی گیرنٹی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سولہ سال کے کم عمر کے طالبوں کو اپنے کوچنگ سینٹرز میں انڈرول نہیں کر سکتے یعنی سیکنڈری لیول کے نیچے تک کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے کوچنگ سینٹر جو ہے وہ کھلا نہیں رہے گا ساتھ ساتھ جو کوچنگ سینٹرز میں بڑھتے دباؤ کے شلتے یہاں پر جو آتمہتی آئے ہیں یا سوسائٹس ہیں یا آتش زدگی کے واقعات ہیں وہ زیادہ ہو رہے تھے تو ان کو کم کرنے کے لیے سرکار کی جانب سے جو ہے ان کوچنگ سینٹرز کو رگلیٹ کرنے کے لیے یہ تمام لاحے عمل جو بنا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو کوچنگ سینٹرز جو بزنس ہب بنے پھرے تھے جنہوں نے کافی ترقی کی بچوں کے اس فیس پر جس فیس پر وہ بچے پھر پڑ بھی نہیں پاتے ہیں اس کو رگلیٹ کرنے کے لیے محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ تمام رہنمہ خطوط جو جاری کر دیا گئے ہیں اور ان پر عمل پیرا کرنے کو جو ہے تمام کوچنگ سینٹرز کو کہہ دیا گیا ہے فیلال کے طور پر لیٹائمز دیکھتے رہیں